دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ بہشتی نامی بندرگاہ چاہ بہار پورٹ کا توسیح حصہ ہے اور ایرانی صدر حسن روحانی نے اس کی باقاعدہ ایک توسیح کی تھی اس کی افتر ستا کی ہے جس کے بعد بھارت نے اگلے قدم کے طور پر چاہ بہار سے افغانستان تک ریلوی لنگ مکمل کرنے کے لیے ایرانی حکومت کے ساتھ باتچیت شروع کر دی ہے یہ باتچیت پہلے سے جاری تھی سب چیزیں پہلے سے تہ ہیں لیکن اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایران کے اس جو چاہ بہار بندرگاہ ہے یہ ٹرانزر ٹریڈ روٹ کے طور پر کام کرے گی ایران بھارت اور افغانستان کے اب بھارت کے لیے افغانستان تک براہ راست ایکسس ہوگی تیسری اہم دیولپمنٹ جے ہے کہ جو آج جیمز میٹس پاکستان سے شریف لائیں اس سے پہلے سربراہ سی آئی اے نے جو پاکستان کو دھمکی دی ہے وہ بڑی بڑی خطرناک دھمکی ہے جس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ان کے اس دورے سے پہلے سی آئی اے کے سربراہ کی جانب سے اس طرح کی دھمکی کی اثرات لائے گی اس نہج پہ یہ حالات ہیں اور معاملات ہیں زید حامد صاحب موجود ہیں سینئر دفاعی تجیہ کر ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ زید حامد صاحب یقیناً امریکی سیکرٹی دفاع کا دورہ پاکستان صرف پاکستان تک محدود نہیں اس کے اثرات افغانستان اور مشرق وستہ تک بھی پہنچتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو دیکھیں حسان اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے کیونکہ افغانستان میں امریکن پریزنس کسی وجہ سے ہے اب وہاں اسامہ بن لادن کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے وہ نا وہ افغانستان میں سترہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں ہزاروں مروع چکے ہیں پوری دنیا میں بیزت ہو رہے ہیں لیکن افغانستان میں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے صرف اب دو بڑے مقصد ہیں ان کے سامنے ایک یہ کہ جس کے لیے وہ پہلی دفعہ آئے تھے کہ پاکستان کو ڈیو نیوکلرائز کرنا ہمارے ا ایٹمی احساسوں پر قبضہ کرنا پاکستان میں یوگوسلاویہ کی طرز پر ایک فورت اور فسٹ جنریشن وار کرنا کہ پاکستان کو ڈسمنبر کر دیا جائے حصے بخرے کر دیا جائیں اور دو ہزار پانچ میں سی آئی اے کی اسیسمنٹ تھی کہ دو ہزار پندرہ تک ہم پاکستان کو توڑ دیں گے کیونکہ مشرف کا آخری دور تھا جمہوریت آنے والی تھی ان کا پاکستان میں بغاوت اور انسلجنسیز اس طرح کی تھی کہ سواب اور بڑے بڑے علاقے ہمارے ہاتھ سے جا آ چکے تھے کراکی میں روز ٹارگٹ کلنگز تھی تو ان کو یقین تھا کہ اس وقت پاکستان آرمی دیفنسیف میں پاکستان آرمی اس وقت گھیرے میں آ چکی ہے اور ہم پاکستان کو دو ہزار پندرہ تک توڑ دیں گے دوسرا اس کے نتیجے میں دوسرا ایڈوانٹیج جو ان کو ملنا تھا وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ تھا کہ چائنہ کو وہ روک سکتے اب نہ تو پاکستان اللہ کے فضل سے ٹوٹا اور نہ یہ چائنہ کو روک سکے تو پھر یہ افغانستان میں بیٹھ کے کیا کر رہ ہیں لہٰذا اب پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کیاوف اور انارکی اور اس وقت اکنومک کلاپس پاکستان پر مچا ہوا ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان میں بغاوت اور دھماکے اور دہشتگردی اتنی کروائی جائے کہ دنیا کو کہا جائے کہ پاکستان کے اکمی احساسیں دہشتگردوں کے ہاتھ میں جانے والے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں باگران ایر بیس کی اوپر یہ سارے دہشتگردوں کو جمع کر کے سی آئی این اے رو کے ساتھ مل کر ملہ احرار سمیت بیلے کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک میٹنگ کروائی ہم نے اس کی انٹیلیجنس بریکنگ نیوز پہلے دے دی تھی اور اس کے ایک ہفتے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کی نئی لہر شروع ہوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں پشاور سے کوئی ساتھ ہے تو یہ ایک پیٹن ہے اور سی آئی اے رہے جو دھمکی دیئے وہ اسی لیے دیئے کہ انہوں نے ہوتا یہ ہے کہ پہلے کوئی ایک گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے ہیں ایک دھمکی دیتا ہے ا پاکستان نے جو ان کو جواب دیا بڑا اہم ہے یہ نوٹ کرنے والا کہ میٹنس کو ائرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے پریکٹیکلی کوئی نہیں گیا اور پاکستان آرمی کے ایک میجر جنرل جو گھر جا رہے تھے ان کو فون کر کے کہا کہ ادھر آپ گھوم کے اس کو پک کر لیں تو وہ جا کے ایسی اس کو لے کر آگئے اور مگر کوئی پروٹوکال نہیں دیا گیا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بڑا آفٹر فورن آفسس کا کوئی آدمی وہاں نہیں گیا اور جی ایسیو کے بھی جو آفٹ اور گئے وہ سرویس کور کے تھے وہ بے سے کہا کہ گھر جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ اپنی جا کے اس کو لے لیں ورنہ وہاں کوئی بھی نہ ہوتا ہے ہماریکہ نے بہت خود امریکی صفارت خانے کے لوگوں تھے تو یہ ایک بڑا میسج دیا گیا اور اب کی دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکنز سے کوئی ڈکٹیشن لینے کے بجائے پاکستان نے اپنی شرائط ان کے سامنے رکھی ہے کیونکہ یہ ایوڈنس تو ہے کہ ٹی ٹی پی اور تحشتگردی پاکستان کے اندر ہو ر نہیں ہے مگر امریکنز نے آج تک کوئی ایوڈنس پاکستان کو یہ دنیا کے آگے نہیں رکھی کہ پاکستان سے زہشتگردی افغانستان جا رہی ہے لہٰذا آج امریکنز کو ایک تھپڑ دیا گیا ہے ایک ڈپڑ دی گئی ہے بہزتی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ ڈو مور کریں اور ہم سے توقع نہ رکھیں کیونکہ اب پاکستان اکیلا نہیں ہے چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے افغانستان کے طالبان ستر فیصد افغ اچھا مجھے زیدہ آمی صاحب بلکل آپ نے یہ جو بات کی ہے بڑی زبردستہ اور اصل میں یہ پیغام ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے تو ان کا کوئی سیکریٹری لیول کا بندہ آتا تو یہاں تو وزیر آزم اٹھ کر بھاگ کر پلکیں بچھانے کے لیے پہنچ جاتے تھے لیکن اس جو چینج ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت میں خارجہ پولیسی کا بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا اور بروقت خارجہ پولیسی میں تبدیلی حکومت پاکست اور یقینا فوج کی جانب سے لائے گئی ہے امریکہ کے خلاف اگر ہم اس وقت سینہ تان کے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ فوج کی وجہ سے ہے کہ ہمارے سٹیٹیجیک الائنس چائنہ کی وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کی ڈیموکرائٹک حکومت میں بڑی جرت آگئی ہے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں یہ تو سارے چور ہیں یہ سارے کل ایک ایک کر کے ستیفہ دینے والے ہیں ہر ایک کی اوپر ستیفہ کا اور نیپ کا دباؤ ہے لیکن اس سارے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ جیمز میٹرز بھارت گئے تھے اور بڑے پیمانے پر وہاں دفاعی منصوبوں پر دستخط بھی ہوئے بھارت اور امریکہ دونوں کے تعلقات اور بھارت میں جو پریڈیٹرز دیئے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے تو اس سارے معاملے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ who is with who فیصلہ کن راؤنڈ کی طرف جائے گا یعنی آپ کلیئر ہو جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے حسن بڑی کلیر کر لیں کہ already defined ہے امریکہ پاکستان کا دشمن ہے اوپر سے یہ جو مرضی آپ ہینڈ شیک کرتے رہے ہیں ڈپلومیٹک نائسٹیز اچھے جملے بولتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی قربانیوں کے قدر کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب کو پتا ہے everybody knows in the پاکستانی security establishment and in the American security establishment کہ ہمیں ایک دوسرے کے کھیل کا پتا ہے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ہمیں ڈی نیکلیرائز کرنا چاہتے ہیں سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں کہ ان کے سی آئی اے کے پلانس کو ناکام بنائیں ان کو رسوہ کریں افغانستان میں مجھے اب یہ بتائیں ہماری یہ کوشش ہے اور ہم نے بہت دیر بھی کر دی لیکن بہرحال ہم اس پالیسی کی طرف جا رہے ہیں جس پہ ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا لیکن اب کچھ چیزیں تو بہت زیادہ clear ہیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا جو برگرام ائر بیس پہ کچھ ہوا پاکستان انٹی قوتوں کا اور راب موجود تھی بیل اے ادھر موجود تھا ملا فضل اللہ ٹی ٹی پی ادھر موجود تھی اب یہ اتنے loud and clear ہمارے پاس evidence ہیں اتنے سورج کی روشنی جیسے clear ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے نتیجے میں غیر ملکی سرزمین جو کہ افغانستان ہے اور بھارت ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہونا بند کیسے ہوگی یہ main question ہے بجائے اس کے کہ دنیا ہمیں کہے کہ آپ اپنی زمین دشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں دیکھیں احسان اس کے لیے بڑا direct طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ایک سمپل لوگوں کو آگ لگ جائے گی یہ بات سن کے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کو کابل میں ریجیم چینج لانا ہوگا یہ کابل کی حکومت ایک لاکھ سے زائد پاکستانیوں کے خون کی ذمہ دار ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی آپ جو مردی سر فورلیند کے ساتھ آپ کابل ریجیم کا مطلب تو سیدھا سیدھا امریکہ کو وہاں سے بے دخل کرنا ہوا جی وہ بھی ساتھ ہی ہوگا کیونکہ امریکہ ہی اس کابل ریجیم کو سنبھال کے رکھے ہوئے دوسرے لفظوں میں آپ کو افغان طالبان کو ریکنائز کرنا پڑے گا آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ نے سوزیٹ یونین کے ساتھ کیا تھا آپ کو ڈیوریند لائن کو ویس کی طرف پوش کرنا پڑے گا ایکچولی آپ کو بفر بنانا پڑے گا ڈیوریند لائن اور افغانستان کی ہوسٹائل گورنمنٹ کے درمیان خوص پہ خبزہ کرنا پڑے ننگرہار پہ کرنا پڑے کنر پہ کرنا پڑے جلال آباد پہ کرنا پڑے کر لیں جا کے یعنی بات یہ کہ افغان طالبان کے ساتھ ملکن کو ریکنائز کریں ان کو سفنسن کریں لیکن مجھے کیسے سمجھ نہیں آتی زیدہ حمید صاحب افغان طالبان کا آپ ذکر کر رہے ہیں افغان طالبان کو تو خود امریکہ ریکنائز کرتا ہے چائنا ریکنائز کرتا ہے رشیا ریکنائز کرتا ہے ریکنائز کرتے ہیں تو آپس میں ملاقات اور مذاکرات ہو رہے ہیں یہی ارث کر رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی امبیسٹس کھلی ہوئی ہیں قطر میں کھلی ہوئی ہے امان میں کھلی ہوئی ہے ٹرکی میں کھلی ہوئی ہے تو پھر پاکستان کو کس بلٹیریر نے کاتا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک میں افغان طالبان کی انبیسٹس نہیں کھولتے ہونا یہی چاہیے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ افغان طالبان ایک ریکنائز پارٹی ہیں جس طرح کشمیریوں کے بغیر آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے اسی طرح افغان طالبان کے بغیر آپ افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے اور جب آپ افغان طالبان کو ریکگنائز کریں گے تو پھر افغان طالبان آپ کے لیے ٹی ٹی پی کو احرار کو انڈی ایس کو ختم کریں گے کیونکہ ابھی افغان طالبان بھی آپ سے یہ ڈیمان کرتے کہ ہم آپ کے خلاف تو نہیں لڑتے پاکستان جو ان کے خلاف نہیں لڑا لیکن ایک دوسرے کی حمایت نہیں کر رہے ہم کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے جس سے ہم نہ تو ان کو اصلہ دے رہے ہیں نہ وہ پاکستان کی خاطر جمع کر رہے ہیں اچھا چلیں اب ایک اور ایمپورٹن پوائنٹ آپ سے جو سب سے ایمپورٹن پوائنٹ آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے لیکن ہم یہ نہیں کر رہے چائنہ جو کہ اس وقت آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہے حالات اب نائن الیون والے نہیں ہیں چائنہ براہ راز طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے سی پیک کا جو حصہ افغانستان سے گزر رہا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے ریلائے کر رہے ہیں افغاندہ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ جس معاملے کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں چائنہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو اس حوالے سے کچھ کہہ سکتا ہے دیکھیں چائنہ جو ہے وہ ہمیشہ سٹل ڈپلومیسی کرتا ہے بہت کھل کے پاکستان کی پولیٹکس میں پاکستان کی سیاست میں آرمی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا وہ مشورے دیتے ہیں نیچے ریک انڈرگراؤنڈ رہ کے کام کرتے ہیں پولیسی سٹینڈ آپ کو خود لینا خود لینا بہت شکریہ بہت شکریہ پولیسی سٹینڈ ہمیں خود لینا ہے اور اس وقت ملکی سیاسی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے انٹرنیشنلی پاکستان آج اس مقام پہ کھڑا ہے جہاں آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان ہے کیونکہ دنیا کی ہمدردیاں دنیا کی حمایت پاکستان کے ساتھ ہے اور آج جس طریقے سے جیمز میٹرس کا استقبال کیا گیا وہ ایک بڑا واضح پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ امریکہ اپنے نظریے پر اپنے طریقے کار پر کچھ نظریں ثانی کرے ورنہ اندہ آنے والے دنوں میں پاکستان جس کی بنیاد پر امریکہ نے افغانستان پر اپنی اگزسٹنس کو قائم رکھا ہوا ہے وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ جائے وہ آج بھی سپلائی لائن کو ختم کر دے تو امریکہ گھٹنوں کے بالا سکتا ہے دوسری جانب جو ایک نیکسز ہے بھارت اور امریکہ کا وہ بھی دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے اور دنیا میں پاور کوریڈورز بدل رہے ہیں بگ ٹو کی طرح اتنی کونسی ہماری کو دنیا کے اندر قیمتی نیشنالٹی ہے جو آپ رنگیا پھنی دے سکتے کوئی ٹھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ اس دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی احسان کر رہے ہیں آپ رنگیا مسلمانوں کو نیشنالٹی دیکھیں ہماری جو ہے آل لیڈی پاکستان کے بڑا کو نورویز سویڈن کینیڈا ہے نا ان کے دنیا مر رہی ہے ہماری نیشنالٹی کے لیے فرکوٹ سے یہاں سے جانے والے